بارن ربی لول ایک عام مسلمان لائٹنگ کرے خوشیاں منائے یا گم منائے اور لائٹنگ نہ کرے آخر کرے تو کرے گیا اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آج کا دن بارن ربی لول کا دن ہے آج کی دن ہمارے کچھ مسلمان بھائی تو خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں انہوں نے گلیاں سجائی ہوئی ہیں ریلیاں نکار رہے ہیں محفل ملاد کا انقاط کیا ہوا ہے جلسے جلوس اور ریلیاں سڑکوں پر عام ہیں وہاں مارے کچھ مسلمان بھائی اس دن کو گم کا دن قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش بھی بارن ربی لول تھی اور آپ کی وفات بھی بارن ربی لول ہی تھی اس لیے بارن ربی لول کو قیامت کا منظر تھا صحابہ پر گم کا محول تھا تم اس دن خوشیاں کس طرح منا سکتے ہو آج ہم ان دن نظریات کا جائزہ لیں گے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کیا بات آپ نے ماننی ہے کیونکہ میں مفتی تو ہوں نہیں جو کوئی فتوہ دوں میں دونوں نظریات کے دلائل پیش کروں گا آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ نے خوشی منانی ہے اس دن یا منانا ہے گم سب سے پہلے ہم اس نظریے کی بات کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش کی خوشی میں پارن ربی لول کو جشن کا محول ہوتا ہے یہ بات تو روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش پارن ربی لول بروز پیر کو ہوئی تھی اگر جب کچھ روایات ہم اس کے اُلٹ ملتی ہیں جیسے کہ احمد رضا بریلوی نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش آٹھ ربی لول کو ہوئی تھی اسی طرح پیر عبدالقاض جلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش نو محرم الارام تھی لیکن اس بات پر سبی کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش بارن ربی لول بروز پیر کو ہوئی تھی اب ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربی لول کے مہینے میں ہوئی تھی اور دین سوار کا تھا لیکن یہ بارن ربی لول کا ہی دین تھا یہ کسی روایات سے ثابت نہیں اگر بارن ربی لول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو بھی تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا گم تین دن نہیں منایا تھا اب جب محرم کا مہینہ آتا ہے شیعہ حضرات مادنم کرتے ہیں گم مناتے ہیں تو ہمارے سنی بھائی سب اعتراض کرتے ہیں کہ گم تو صرف تین دن منایا جاتا ہے تم ہر سال کیوں مناتے ہو یہی بات ہم اگر اس موقع پر کریں کہ گم تو صرف تین دن منایا جاتا ہے پھر ہر سال بارن ربی لیول کو گم کیوں منایا جائے اب ہم پھر پہلے نظریہ پر آتے ہیں کہ جو لوگ خوشی بنانے کے قائل ہیں ان میں بھی ایسے ایسے نظریات ہیں کہ وہ خوشی کا محول نہیں لگتا وہ کوئی عجیب ہی رسمیں ہیں ان میں جیسا کہ پہاڑییں بنانا عجیب عجیب سے مارتیں ملا لیتے ہیں جیسے کہ خانہ کعبہ کی مارتیں بنا لیتے ہیں محجد نوی کی مارتیں بنا لیتے ہیں اہت پہاڑ کی اس طرح وہ اسے مقامات کی جو بڑی بڑی بکچریں بنا لیتے ہیں یہ گتوں سے پلاستک سے اور لکڑی بغیرہ یا فارم سے بنا لیتے ہیں اب جو بارن ربی لیول کا ایونٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہ سارے جو بلڈنگیں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے کاغذ سے گتے سے یہ ہمیں ملتی ہیں پھر کچرے کے دیر سے جو کہ سراسر بے ارمتی ہے جب یہ پہاڑیاں بن جاتی ہیں چونکوں میں یا بڑے بڑے بزاروں میں تو ہماری عورتیں بھی انہیں دیکھنے کے لیے باہر آتی ہیں جس سے بے حیائی بھی پھیلتی ہے خوشباش لڑکے وہاں چھیڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے جیو رسمیں ہم نے بنا لی ہیں بارن ربی لیول والے دن خوشی منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا ان کی ولاد کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں سمار والے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میری پدائش ہوئی ہے اب ہمیں یہ دلیل مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش پر ہمیں بھی روزہ رکھنا جائیے جب بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لے دروشری پڑھ لے ناتیں وغیرہ پڑھ لے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے نہ آگے جلوس نکالے سڑکیں بند کر دے لوگوں کا رسہ قراب کر دے اب ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ اس بات پر اتراز کرتے ہیں کہ اس دن کو عید ملاز النبی کیوں کہا جاتا ہے یہ کون سی عید ہے اس دن کون سی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا روزے والے دن کون سی عید ہوتی ہے اس پر ہم دس محرم والا واقعہ بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے دس محرم والحرام کا کیونکہ اس دن حضر موسیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہمارا طلب تو حضر موسیٰ کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے وہ عید کا دن تھا ان کے لئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا یعنی کہ عید والے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے اسی طرح حدیث سے ذکر ملتا ہے کہ جمعہ والے دن کو بھی عید قرار دیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم خوشی والے دن کو عید قرار دے سکتے ہیں اس میں کچھ برائی نہیں ہے اگر خوشی منانی ہے تو محجد میں محفل نات کا انگاز کر لیں کوئی محفل کر لیں کوئی اور ذکر اذکار کر لیں ناکہ یہ آج گل تو بہت بدت جاد ہو گئی ہیں لوگ ڈول لے کر بزاروں میں نگل جاتے ہیں چونکوں میں ڈول بج رہے ہیں لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور پیچھے بارہ ربی لیول کے بینر لگے ہوئے ہیں اگر کوئی گیر مسلم یہ سارا مناظر دیکھے تو کیا سمجھے گا یہ مسلمان ہیں جو ڈول پر ناج رہے ہیں کنجر کھانا لگایا ہوئا ہے یہ سارا کوئی بھائیوں صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ساتھ سے ہیں اس لئے ان برائیوں سے خود بچیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں نیکی کا کام آگے بڑھائیں تاکہ یہ بدات ڈول بغیرہ یہ پہاڑیاں بنانا اور یہ اور عجیب سی رسمیں ہیں وہ اب ہمارے ریڈیوں پہ رکشوں پہ ڈالوں پہ بلڈنگیں جھوٹی جھوٹی بنا کے کھانا کعبہ کی مجد نبی کی بزاروں میں لیے پھرتے ہیں جب یہ گھوم پھر کے واپس آتے ہیں سارا سمان کہا جاتا ہے پھر وہی ہوتا ہے خجرے کے ڈیروں پر ہمیں ملتے ہیں ملاد النبی کی جنڈیاں یہ سارا کچھ اب کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ بارن ربی لیول واردین کوئی عمد نہیں ہونا جائیے یہ ایک عام دن ہی ہونا جائیے اب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ اب یوم ابو وکر یوم عمر یا یوم عثمان یا کسی بھی صحابی کی بدائش کا دن ہوتا ہے وہ اس دن تو کانفرنسیں کی جاتی ہیں اجلاس بھی ہوتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلاد کی بات آتی ہے تو بہت سے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہ سوال کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں کیونکہ اس دن بہت سے بدات جاد ہو گئی ہیں اور تین بہتین یہ کام بڑھتا ہی جا رہا ہے ڈول ڈمکے شروع ہو گئے ہیں گلی کوچوں میں عجیب عجیب سی رسمیں ہیں وان ویلنگ ہو رہی ہے اور عجیب ڈانس ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدائش کے نام پر آخر میں اپنی پرسنل رائے دوں گا شاید آپ اس سے متفق ہوں یا اختلاف کریں یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے ہمیں بارہ ربیلہ ولگی خوشی تو منانی چاہیے لیکن خوشی کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے محفل نات کا انقاض کریں زیادہ سے زیادہ دروشریف پڑھیں روزہ رکھیں جو کہ خوبصورت صورتیں ہیں نہ کہ ڈول لے کے بزاروں میں پھریں رسے بلا کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ